ٹارگیٹ ایٹ انفو کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو لڈاگ اور سکم پر چینی فوج کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بھی بھارت اپنے ہنچے اٹکنڈوں سے باز نہ آیا بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ چین کے ہاتھوں شکست کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھیرایا گیا بلکہ دوسری جانب بھارتی فوج نے اپنی ہار کا غصہ کشمیریوں پر نکالنا شروع کر دیا ہے مقبوضہ وادی میں نئی جنگ کا آغاز اور دوستو ویڈیو کے انڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چینی فوج کا رکھ کشمیر کی جانب اور کیا ہونے والا ہے پاکستانی عوام میں خوشی کی لہر مودی پریشان اور چین کا بھارت سے کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر بحال کرنے کا مطالبہ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو فیوراں مل جائے اور دوستو نیچے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو بھارت کے حالات دن پر دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں پہلے بھارت نے چین کے ساتھ زور ازمائی کی کوشش کی اور اس کے جواب میں چین نے بھارت کو ایسا قرارہ جواب دیا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی چین نے نہ صرف لڈاک پر قبضہ کیا بلکہ لڈاک کے ساتھ ساتھ سکم پر بھی اپنی فوج کو اتار دیا چین کے اس اقدام نے بھارت کی نیندے حرام کر دی اور بھارت جو اپنے حریفوں کو کھلم کھلا دمکیا دیتا تھا وہ چین کے اس حقیقی سرجیکل اسٹرائک کے بعد ایسا چپ ہوا جیسا کہ وہ کبھی بولا ہی نہ ہو پوری بھارتی میڈیا اس وقت چوب کا گونٹ پیے ہوئے ہیں جبکہ بھارتی سوشل میڈیا پر چین کی منتیں کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی فوج کو واپس بلالے لیکن چین نے بھارت کو صاف الفاظ میں انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں یہاں سے نہیں جانے والا لیکن دوستو وہیں دوسری جانب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے سب کو پریشان کر دیا ہے چین کے ہاتھوں شرمناک شکست کے باوجود بھارت اپنی مضمون چالوں سے باز نہ آیا اب آخر بھارت نے ایسا کیا کیا جس نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے دوستو پوری دنیا کرونا کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اس وبا نے اپنے اثرات نہ چھوڑے ہوں لیکن دوستو اس وبا کے ساتھ ہی دنیا میں ایک ایسا واز کھڑا ہو گیا ہے جس نے کرونا کے سنگین حالات کے باوجود ساری دنیا کو اپنی طرف مرکوز کر لی ہے بھارت نے کرونا کی آڑ میں چین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی لیکن بھارت کو خود ہی اس کی یہ چال مہنگی پڑ گئی مئی کے آغاز میں بھارتی فوج نے چینی حدود میں دراندازی کی کوشش کی لیکن چینی فوج نے نہ صرف بھارتی فوج کی وہاں سے دوڑے لگوائی بلکہ اس کے ساتھ ہی اچھی درغت بھی بنا ڈالی لیکن چین کے ہاتھوں اپنی پٹائی کے بعد بھی بھارت اپنے عزائم سے باز نہ آیا اور اس جڑپ کے کچھ ہی روز بعد ایک بار پھر بھارتی فوج نے چین میں دراندازی کی کوشش کی لیکن اس بار پہلے سے ہی چینی فوج تیار بیٹھی تھی تو اس نے بھارت کو ایسا قرارہ جواب دیا جس نے بھارت کی فوج کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پہنچائے لیکن دوستو ان جڑپوں کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جانے لگا کہ آخر متنازہ بادر پر دونوں ملکوں کی کشیدگی کا آغاز کیسے ہوا دوستو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے بھارت نے متنازہ بادر کے قریب دفاعی تعمیرات میں اضافہ کر رہا تھا اس پر چین کو شدید تحفظات تھے چین نے متعدد بار بھارت کو خبردار کیا لیکن بھارت باز آنے کے بجائے الٹا چین پر ہی دعویٰ بولنے کی کوشش کرنے لگا اس کے بعد دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی اروج پر پہنچ گئی چین نے بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پہلے اپنے بادر پر جدید ہتیاروں کی نکل و حرکت شروع کر دی جس نے بھارتی فوج کی نیندیں اڑا دی لیکن ہتیاروں کی نکل و حرکت کے ساتھ ہی چین نے لداخ میں پانچ ہزار فوجیوں کو اتار دیا چینی فوجیوں نے وہاں نہ صرف بھارتی فوج کی دلائی کی بلکہ بھارت کے متعدد فوجیوں کو گرفتار بھی کیا اس کے ساتھ ہی چین نے لداخ میں بھارتی فوج کے پانچ اہم مقامات پر قبضہ کیا اور وادی گلوان کے قریب اپنے قیمے گاڑ دیئے چین کا یہ اقدام بھارت پر قیامت بن کر ٹوٹا کیونکہ بھارتی میڈیا جو ہمیشہ چی کو پکار اور مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتا تھا وہ چین کے منتے کرنے پر مجبور ہو گیا بھارتی میڈیا چین سے مافیا مانگتا رہا کہ تمہیں بھگوان کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ ہمارے ملک کو چھوڑ دو بھارتی حکومت اس معاملے پر مکمل خاموش نظر آئی اور مودی کی اس خاموشی نے پورے بھارت میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا بھارتی اپوزیشن سمیت عوام سوشل میڈیا پر مودی کے خلاف بولنے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ چین کے ہاتھوں اپنے شرمناک شکست پر لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے تو حکومت چھوڑ دے لیکن ابھی بھارت کو لدہ کا دکھ نہیں بولا تھا کہ چین نے سکم میں بھی اپنی فوج کو اتار دیا ہے اور وہاں بھی بھارتی فوج پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے لیکن دوستو اپنی بیزتی کے بعد بھارت اپنے اوچھے ہٹکنڈوں پر اتر آیا ہے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے بھارت کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آسکتا ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا نے چین کے ہاتھوں بھارت کی شکست کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا دیا ہے بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ دونوں ممالک اس وقت مل کر بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور چین کے گھڑ جوڑ کی وجہ سے ہی چین نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مذاکرات صرف تب ہی کرے گا جب بھارت آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 اے کو بال کرے گا جبکہ دوسری جانب چین کے ہاتھوں اپنی بڑی شکست کا غصہ بھارت نے مظلوم کشمیریوں پر نکالنا شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے اپنی شکست کے غم میں کشمیریوں پر برسائے جانے والے ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا ہے حالانکہ روس کی میڈیا کے مطابق چینی فوج نے ان دنوں اپنی مشکوں میں بھی اضافہ کیا ہے اور چین اس وقت بھارت کو کلم کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ اس سے لڑے لیکن بھارت چین سے لڑنے کی بجائے کشمیریوں پر اپنی ہار کا غصہ برسانا شروع ہو چکا ہے ایک تاصلہ ترین خبر کے مطابق بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں جڑپ کے نتیجے میں بھارتی فوج نے نو جنگجوہ کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ اسی جڑپ میں بھارت کے تین سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے جبکہ اس کے علاوہ بھارتی میڈیا یہ بھی دعویٰ کرتا پھر رہا ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں پچاس سے زائد جنگجوہ کو مارا جن میں متعدد جنگجوہ پاکستان سے لائن آف کنٹرول کراس کر کے آئے تھے اور ان جنگجوہ کی ٹریننگ بھی افغانستان میں کی گئی تھی ذرائع کے مطابق اس وقت بھارتی فوج جان بوجھ کر کشمیری نوجوانوں کو شہید کر رہی ہے تاکہ اس سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا سکے اور کشمیر پر بھارت کا راج ہو سکے لہٰذا دوستو اس حوالے سے اب پاکستان کو بھی چین کی مثال سامنے رکھتے ہوئے مظلم کشمیریوں کے لئے عملی طور پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہوگا پاکستان کے لئے یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جب بھارت نے بارڈر کے قریب غیر قانونی تعمیرات شروع کی تو چین نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر بھارت پر چڑھائی کر دی اور اس پر جواب دیا کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے دوستو بھارتی میڈیا جو پہلے چڑھ دوڑ کی دھمکیا لگاتا تھا اب کے بار اس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو بھی ہو جائے اسے چین کے خلاف مو نہیں کھولنا ہے کیونکہ ہم لڑائی نہیں امن چاہتے ہیں جبکہ بھارت کے وزیر دفاع اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اسی حوالے سے بھارتی وزیر آزم مودی چین کو کہتے ہیں کہ بے شک وہ لڑاک پر قبضہ کیے رکھے لیکن اس حوالے سے اپنی میڈیا کو مت بتائیں تاکہ ہمارے ملک میں ہماری بیزتی نہ ہو اور بھارتی حکومت سمیت میڈیا کا یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخر چین نے ان کا کیا حشر کیا ہے جو یہ ایک بچے کی طرح ڈر کے بیٹ گئے ہیں دوستو پاکستانی وزیر آزم عمران خان کے بیان کو بھی بھارتی میڈیا نے طور مڑور کر پیش کیا دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم وزیر آزم عمران خان کے بیان سے متعلق بھارتی پرپیگنڈے کو مصرد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹے منگڑت بیانیے کو آگے بڑھانے کے حقائق کو مکمل طور پر مسک کرنے پر مبنی بھارت کے بیان کو مصرد کرتے ہیں یہ گنونی کوشش قابل مضمت ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کا پانچ جون کا بیان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دیشتگردی اور کشمیریوں کے خلاف جاری آزائم سے عالمی برادری کی توجہ اٹانے کی مہم کی کوشش کا حصہ ہے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان دیشتگردی کا شکار رہا ہے جس نے سرط پار سے ہمارے لوگوں کے خلاف کی جانے والی دیشتگردی شامل ہے بیان میں کہا گیا کہ دیشتگردی کے خلاف پاکستان کی جنگ میں ہمارے ہزاروں شہری جہاں بھاک ہوئے جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اپنی جانے قربان کی لیکن دوستو دیشتگردوں کے خاتمے میں پاکستان کی قربانیاں اور کردار کو عالمی برادری نے تسلیم کیا دفتر خارجہ کے مطابق عالمی شراکتداروں کے جانب سے افغانستان میں جاری امن عمل کے سہولتکار سے متعلق پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان امن عمل کے آغاز سے ہی عالمی برادری کو خطے میں بڑھکواؤں کے کردار سے خبردار کر دیا تھا جو مخالفین افغانستان میں امن استقام اور ترقی نہیں دیکھنا چاہتے امن عمل کی کامیابی سے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں متعلقہ فریق ممالک ایسی کوششوں سے بچے جبکہ ہم افغانستان میں جامعہ سیاسی تحصیص کی حمایت جاری رکھیں گے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ